اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان میں حالے دنوں میں ہونے والے واقعات فوج اور حکومت کا موقف عمران خان کی گرفتاری آلہ عدلیہ کا کردار اور ان عوامل سے پیدا ہونے والی ملکی اثرات پر بات کریں گے جی ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں انہیں کچھ اہم پوائنٹس پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آلہ عدلیہ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیا گر جانے کی استدعاء مسترد کر دی عدلتی نگرانی میں پولیس لائنز منتقلی کا حکم چیف جسٹس کی سربراہی میں سبریم کورٹ کے تین رکی بینچ نے سابق وزیر آزم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حیاتے سے گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں عدلتی نگرانی میں پولیس لائنز گیسٹ ہاؤس منتقل کرنے کا حکم دیا ہے ناظرین سبریم کورٹ کا تین رکی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں جمران کی دوپیر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی گرفتاری کے فیصلے کو قانونی قرار دینے کے خلاف ترخواست کی سماعت کر رہا ہے پولیس نے بدکی رات تحریک انصاف کی مرکزی قیارت سمیت متعدد رہنماؤں کو حراسات میں لے لیا ہے دو روز کے پر تشدد مظاہروں کے بعد جمران کو ملک کے بڑے شہروں میں حالات بہتر ہو رہے ہیں تاہم ملک میں انٹرنیٹ سرویس برستور مرتل ہے اتصابی عدالہ نے القادر ٹریسٹ کیس میں سابق وزرعظم عمران خان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان موجود کر لیا ہے آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے فوراں بعد ایک منظم درقے سے فوج کی املاک اور تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعالے بازی کروائی گئی ہے عمران خان کی مختوش صورتحال کے پیش نظر پنجاب خیبر پختنقہ اور اسلام آباد میں بھی فوج تائیونات کرنے کی منظوری دے گئی ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں تحریک انصاف کے پرتشدد احتجاج میں اب تک کم از کم دس افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں ناظرین عمران خان کا عدالت میں بیان سامنے آیا کہ گرفتاری کے بعد جو پرتشدد واقعات ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں ہے سبرین کور میں دوران سامات عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائے کورٹ سے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان پر ٹنڈے برسائے گئے اور ایسا تو کسی عادی مجرم کے ساتھ بھی نہیں ہوتا دوران سامات چیف جسٹس نے عمران خان کو کہا کہ ہمارے لئے یہ آپ کا ایک مقام ہے اور ہم آپ کو ایک سینر لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان اپنی گرفتاری کے بعد ہونے والے مظاہروں کی مظامت کریں جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ گرفتاری کے بعد پرتشدد واقعات کی ذمہ دار نہیں ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو جماعت الیکشن چاہتی ہے وہ انتشار کیسے چاہ سکتی ہے چیف جسٹس نے عمران خان کو یہ بھی کہا کہ آپ اس بات کی یقین دہانی کرائیں کہ آپ کے جماعت کے کارکن پر آمن رہیں گے ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے کہا ہے کہ ملک میں بیچینی ہے عمران خان کی گرفتاری قانون کی حکومانی ثابت کرتی ہے کسی بھی شخص کو قانون اور آئین سے بالا نہیں سمجھا جا سکتا جب موریت کا سب سے بڑا ممہ پارلیمن ہے اس پر حملہ کرنے والے قانون کے کٹہرے میں لائے جانے چاہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو ایک مقامی ہوتر میں بین الاقومی سیر جنجل گوگل کے ذریعہ تمام ایک تقریب میں سرکت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کی خبر کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے سیاسی رہنما اس سے پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی فرد واحد کو جمہوریت اور جمہوری اداروں پر مسلط نہیں ہونے دیا جا سکتا اس ملک میں عوام کی حکمرانی دستور کے مطابق قائم ہوتی ہیں عوام کے اس حق کو کوئی لادلہ ہائیجک نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فرد واحد قانون کے خلاف فرضی کرتا ہے تو اس کو قانون کے مطابق کروائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی سیاسی شخصیت یا رہنما یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ قائدہ و قانون سے ہٹ کر رویہ اختیار کیایا تو عدالتیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے ہر شخص کو قانون کا اعترام کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی سیاسی رہنماوں کی اسی طرح گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں اور ہمیں ان گرفتاریوں کی مثالیں دے کر وقت جائے کرنے کی بجائے مستقبل کی بات کرنی چاہیے اور اچھے مستقبل کیلئے مصبت سوچ کو فروغ دینا چاہیے سیاسدانوں کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں بیٹھ کر حل کریں ایک سوال کے جواب میں سید امین الحق نے کہا کہ میں نے سیاسی ورکر ہونے کے ناتے عمران خان کو ہر موقع پر منشورہ دیا کہ وہ ریڈ لائن اگور نہ کریں عمران خان نے ریڈ لائن اگور کی ہے اس ملک کے ادارے ہمارے ادارے ہیں ملک اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی بجائے سیاسی ترقیق اختیار کرتے ہوئے سیاسی صورتحال کا مقابلہ کریں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آئندہ آنے والے انتخابات میں حیثہ لینا چاہیے ووٹر جو بھی فیصلہ کریں اسے تسلیم کرنا چاہیے عمران خان کی گرتاری کے عمل سے سیاسی مذاکرات کا عمل رکھنے نہیں چاہیے بلکہ یہ عمل جالے رہنا چاہیے برحانوں کے خاتمے کی طرف ایک اچھا اقدام ہوگا انہوں نے کہا کہ جو سیاسی رکھنما یا شخصیات ملک اور آئین کے خلاف بات کرتے ہیں ملکی اداروں کے عدم احسنے کام کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف قانونی کروائی ہونی چاہیے پارلمنٹ کے اندر کوئی بھی شخص اپنے نقطہ نظر کو بیان کر سکتا ہے مگر کسی کو ریڈ لائن عبور کرنے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے ناظرین آج کے لئے اتنے ہی ہے تازہ ترین خبروں سپورٹس اور انڈیفنمنٹ کے تازہ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہم آر ساتھ جڑ کر رہیے اللہ نحبان